اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا لے ٹھیک ہو خریہ تے جناب تے میں جناب اتھو میرا گزر ہو رہا سی تے رستے جے کبرستان میں ویکھے ساڑے گاؤں دا تے اتھے منوں کو چند لمیاں واسطے تے کھڑا ہوں دا موقع مل گیا ایک سوچ دے تاہتے کہ دیکھو جی جس طرح کے صبح ایدے اور بہت سارے ایسے لوگ جیڑے پشلی تے لاسٹ ایئر یعنی کے ساڑے نال سی وہ ایس دفعہ نہیں ہے گئے وہ ایسے اپنے جناب ایسے جگہ تے آگئے نے شہر خاموش ہے ان کے آگیا ہے ایک الگ دنیا ہے نا دی ایسے الگ گئے نا دا ایک ایریا ہے الگ ٹھکانا ہے لیکن ایسے ساڑے واسطے ایک تھوڑا جا سبک اے بھی یہ کہیڑا میں توڑا دن ڈسکس کردہ جاہاں کہ شہر خاموش ہے ان کیا جاندہ جانب کبرکتان اور مٹی دیاں ٹیریاں بانی ہیں اے او لوگ دیکھو جی موت برخاک کے کفن تے شاکے جس طرح توسی پشلے دن چاپاں روز خبرنا میں چھے بیک رہے ہیں سن رہے ہیں ٹی وی اخبار تھے کہ او جناب ٹائٹن گئی ہے آپ دوز سمندر دے ویچ ٹائٹنک دا ملبا ویکھن واسطے او پانج فراد جناب او تھے موت دے کاٹ اتر گئے ہیں اور اونا لوگا نو جناب اے ہو جے کبرستان دے ویچ جگہ ونی ملی اللہ تعالی دی طرفوں اندے چھے کی حکمتیں کی نہیں او اللہ تعالی دی ذات پاک بہتر جان دی فیل حال اس طلابات اسی دیکھا ہے گا پیشلے دن چاکے دنکی بھی جنان جاری سی اندے بچ کافی لوگ سمندر دی نظر ہو گئے نا وچارے انہوں نے بھی اس جگہ نہیں ملی تے او جنہی کعوت ایک بنی اندھی دیکھو جیو بلکل سچے کوئی بھی کعوت ایس طرح نہیں بنی اندھی جس طرح کے کیا جاند ہے نا کہ موت برحق ہے کفن پر شک ہے لو جی توڑی سامنے چیزان ثابت ہو رہی ہیں کہ کئی لوگ ایسے نے بچارے بھی انہوں نے کفن نصیب نہیں اندھا انہوں نے مٹی دی تیری نہیں باندی بس او نشانی دنیا تے نہیں رہ جاندہ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات اکتر سکے دعا کرنی چاہی دی بھی یا میرے پروردگار جو انسان واسطے بہترے اوئی کریں اللہ تعالیٰ دی ہر کا مجھ کو حکمت اندھی تے اینا دے لوحکین جننے میں نے جیڑی بیرے لوگ ویڈیو دیکھ رہنے سن رہنے انہوں نے جناب ریکویسٹ ہے کہ ایتھے آیا کرو ہر روز نہیں آسکتے ایٹ لیسٹ جیڑا نا تسی جمعے والے دن ضرور آیا کرو اور اینا واسطے کوئی دعا کریا کرو دعا تسانو ہر ٹائم کرنے چاہی دی ہر نماز تو بات کرنے چاہی دی ٹونٹی فور آور دعا کوئی ٹائم نہیں اللہ تعالیٰ دا دروازہ دعا واسطے ساڑے واسطے ٹونٹی فور آور اوپنے اے او لوگ پہنے جیڑے کسے وقت نیری می آن دی سی توفان آن دا سی تے پچکے سنو اب دے سینے نا لالے اندے سی سی ڈرد پچکے اب دی ماما دے گوچ پچ جانے سا او سے سنو بڑا سکون ملدہ سی اور تفز ملدہ سی سنو ایک یکین سی کہ اسی سنو تفز ساڑے واسطے تے سی پچکے اب دی ماما دی گوچ جناب چمٹ جانے سونا نو تے او حجر تک میں نو یاد ہے جناب کے ساڑے کار ایک مہمان آئے سی تے انہا دا چھوٹا یا بچہ سی تے او جناب کافی ارسپرانی گالے بھی او نیری آئی یا قدم بہت زیادہ تفان آگیا تے بچہ پچکے انہوں سب تو نزدیک میں ہی ملیا تے پچکے آکے میں نو سینے نا لال چمٹ گیا تے انہیں اکھاں باندھ کر لیاں دار دینے تے چپٹ گیا میں انہوں نے زبردست کے سمدھنا جب ہی پالی نو کٹ کے دار دینے تے میں انہوں دو دو او صلحات تا بھی کچھ نہیں دا بچے اللہ خیر کرے گا نیری دار نا بارکہ افو اکھاں نہ کھولے میں اکھاں پدنے نو کی ہو گیا تے پانچ سات منٹ تو بعد انہیں اکھاں کھولی ہیں تے نا تھوڑے نالے موسکرہ آپے آؤ بچہ سی چھوٹے ہیں چہرہ بچپن چھتے ہیں ساڑے وڈے سانو جناب خالدے سینے نا لالے اندے سی فوری طورتے اے او لوگ پہن جناب ایتھے آج دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ دیزات اکدس سارے نے مقفت فرماوے آپ سرکار پیارے نبی دے صدقے سارے اندے آلتے ریم کرے دیکھو جی انسان جدو زندہ ہندہ ہے انسان دی خواہشات دی کوئی لیمٹ نہیں اگر انسان دی خواہشات دی ضرورت ہوں دی تا کوئی لیمٹ ہے لیکن خواہشات دی کوئی لیمٹ نہیں انسان چند ہے کہ میں سمدروں پار بھی پہنچ جاماتے اتھے وے جا کے اپنی حکومت کر لما اتھے وے کوشن کوشن دریافت کر لما لیکن موت جیڑی ہے وہ انسان شاید اینی ملت نہ دے وے کسی جیڑا آئیتوں پندرہ وی سال بار دا پلان کیتا ہے وہ آدھا امپلیمنٹ کر لیے کیونکہ جی اے زندگی دا تا ایک پال دا بھی پتا نہیں تیسی لیکن پلان کیتا ہے پہنے ساڑے کول جنا پجا پجا سال دے سانو زندگی دے نال نال سانو آخرت دی وی تیاری کرنی چاہی دیے کیونکہ اے تا انتہائی کلیل زندگی ہے اے نیک کہ آپ سرکار دی حدیث سے مبارکہ ہے کہ تسی اگر سمندر دے ویچے انگلی ڈبوو جناک انگلی نو پانی لگ جاندہ ہے براہی نام جے لگ دا ہے بیا توڑی دنیا ہے تو باقی سارا سمندر توڑی آخرت جے تیس مندر دا پانی تا ویسیان لیمٹڈ جا ہے ہدی کوئی پمیشی کوئی نہیں بکنا کے ہو اس واسطے سانو دنیاوی زندگی تو ہٹ کے تھوڑا جا آخرت دے بارے بھی سوچنا چاہی دے کیونکہ اللہ تعالی نے صحاب لینا ہے اللہ تعالی دے ذات کہیں دے یہ بھی میں صحاب لینا ہے توڑے کلوں سانو اس صحاب واسطے کچھ نہ کچھ تیاری کرنی چاہی دیے او دے بارے کوئی زندگی ضرور سانو سوچ رکھنی چاہی دیے باقی تیار تو کوئی بھی انسان نہیں ہے اس دنیا تے کہ یہ رس آپ دے سکے یہ ہو جا کوئی بندہ اونی دنیا تے اللہ تعالی ماف کرنا لے گفور الرحیم ہے انہیں ماف کر دینا ہے اب دی رحمت دے صدقے ماف کر دینا ہے باقی جے تسی کو وہ بھی اے ساڑے عملاندال کھاتا پار لگنا ہے تے وہ نہیں وہ جی میں جناب کاری صاحب نات پڑھ دے اندینے تے کہیں دے اندینے جی میں ویکھاں آف دے عملان والے کجھ نہیں میرے پلے جی میں ویکھاں تیری رحمت والے بلے 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 تے اے رحمت دا ہی سار جی کوئی چکر چلنا جے عملان املان دا کوئی نہیں عملان ہے ہی نہیں تے کرنا کرانا کی بھی انسان ہے تے چند سالان واسطے آیا دنیا تے تو مارتا آردی چکر چلنا کو پیاخل ہوتا ہے آردی خواہشات رہی انہیں انہیں پھلا لیا ہے کیوں انہیں کنٹرول ہو رہی ہیں تے باقی کی کرنا کرانا کسے نے تے میری سب پراما کے جناب ریکویسٹ ہے کہ آردی جناب نا تے ایک میں تو ان تھوڑا یا تے ہور واقعہ بیان کریں یار میں ایک جنازے لیتے گیا تے کاری صاحب نے ہسی کٹھے ہوتے سارے کھڑے ہیں جنازہ پڑھن تو بات تے کاری صاحب نے کہا کہ یار میرے سارے پراما گال سنو جنہیں جنازہ پڑھنے ایسی کھڑے ہو گیا ارے گال سننا لی جو یار گال سن کے جائے جو بڑی پیاری انہیں کہا یار ایڈا بندہ فہوت ہو گیا فور ایک جیمپل اللہ تعالی انہوں اگر موقع دے دے وے بھی دوبارہ انہوں زندہ کر دے وے تے دنیا تے جاکے کی کرے گا سارے نے کہا جی بڑی نیکہ مال کرے گا تے بڑی اچھی زندگی گزارے گا اللہ تعالی نے حکامات دے مطابق گزارے گا کیونکہ انہوں موقع مل گیا تے اے تا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا اب دی زندگی دا کسے غلط کام دے بیچ تے اکاری صاحب نے کہا جی اللہ تعالی نے انہوں تا موقع نہیں دیتا تے سانو پھر دے دیتا جی ہنہ آپ جنازہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں اے سارے کام جڑے انہیں کرنے سے کی خیال آپ نہ کر لیے اگر ایک گالت سوچیے تے گالتے بیچ سار جی بہت سبق جی تے بہت کوشیے دے بیچ تے اس واسطے ساڑے کل عجیب موقع ہے تے سانو چاہی دے کہ جناب اسی اس سارے کام کر لیے جڑے انہیں کرنے سے انہوں تے اللہ تعالی نے موقع نہیں دیتا دیڈ ہو گیا انہیں تے کہانی ہوگی ختم تے ساڑے کل موقع جی ہے گا جی اجی موقع ہے گا ہے ام نالے وقت دا پتا نہیں تے سانو سارے کام جناب کر لینے چاہیے دے اللہ تعالی نے اخکام آدم طابق زندگی دا پلان کر لینے چاہیے دے زندگی انتہائی عارضی باقی اللہ تعالی نے ذات خیر کرنا لیے تے میں جڑی ہیں گلن دوستانال ڈسکس کیتے ہیں شیئر کیتے ہیں امید ہے کہ پسندہ یہاں ہوں گیا تے میرے گلن باتا ہوں دیا اس طرح نے دے سیجی ہیں تے میرا جناب یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو تے میرے گلن باتا سنن واس دے حاضری دیا کرو دن چیک دفعہ ضرور یوٹیوب چینل تے تے سبک ہندہ تھوڑی ہیں گلن دے لیچے ڈسکس کردری دے بہولنو تے نیکسٹ ویڈیو تک اپنے پر آم اجازت دےو اللہ نگے پا